بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد اور اسلام آتمی صدی کے آغاز میں دنیا کے خاکے پر غور کرتے ہوئے تاریخ کی متعلق شوکیا پیشن گوئی کرنے والا بڑے معقول انداز میں اسے نتیجے پر پہنچ سکتا تھا فقط چند صدیوں کے بعد منگول بادشاہت کا حصہ بن جانا تمام یورپ اور ایشیا کا مقدر ہے مغربی یورپ میں ایک تار یا تنظیم کا شائعبہ تک موجود نہ تھا جبکہ بازنتین اور ایرانی خود یہ آپس میں لیلڑ کر رہو رہان ہو رہے تھے انجوستان بھی تقسیم اور تواہی کا شکار تھا دوسری طرف چین بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بادشاہت کی حدود کو پھیلا رہا تھا اس کی اکل آبادی تب تمام یورپ کی آبادی سے بڑھ چکی تھی نیز ترک قوم جو وستی ایشیاں پر طاقتور ہو رہی تھی چین کی موافقت میں کام کرنے پر مجبور تھی ایسی پیشنگوئی ایک سر بے سود بھی نہیں ہوگی تیجویں صدی میں ایسا دور بھی آنا تھا جب منگول قوم درہت جنوب سے بہرالقاہل تھا تمام علاقے پر مختار اکل ہوگی جبکہ ترک شاہی خاندان تمام بازنتینی اور ایرانی سلطنتوں پر ہندوستان کے کچھ علاقے اور مکمل مصر کے شمول تمام علاقوں پر حکمران ہوئے تمام ایک جگہ ہمارا ایک عبدان ٹھوکر کھا جائے گا وہ یورپ کے لاتینی علاقوں کے از سر نو بحال ہو جانے کے امکان کا حالت انتظر لگائے گا پر بھی شہراؤں میں پوشیدہ تفانیوں کو نظر انداز کر دے گا عرب تب ویسا ہی تھا جیسے یہ ہمیشہ دکھائی دیتا تھا یعنی یہ چھوٹے اور جھگڑالو خانہ بودوش قبائل کی جائے پناہ تھی خلیب حداد برس سے کسی سامی ارنسل قوم نے یہاں قابض ہونے کی ضرورت محسوس نہیں گی تھی اب اچانک ان بدوہوں نے مختصر وقفہ کے لئے عظمت کے بام کو چھوڑیا انہوں نے اپنی حکومت اور زبان کو سپین سے لے کر چین کی حدود تک پھیلایا انہوں نے دنیا کو ایک نئے تمدن سے متعرف کر آیا ایک نئے مذہب کا پرچار کیا جو آج بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمال ہوتا ہے اس عربی شولے کو بڑھکانے والا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر اور عربی قصبہ مکہ کے ایک رئیس تاجر کی بیوہ کا نوجوان شوہر تھا چاریس برس کے عمر کے بعد ہی وہ دنیا میں ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ عمر سکے مکہ ایک غیر احل کتاب قوم کا شہر تھا یہاں خاص طور پر اتنی سے حجری کی پوجہ ہوتی تھی اسے کعبہ کہا جاتا یہ تمام عرب کے لئے مقدس جگہ تھی ظاہرین یہاں حج کرنے آتے تھے تاہم یہودیوں کی بھی اکثریت تھی عرب کا قریب سارا جنوبی علاقہ یہودیوں پر ہی مشتمل تھا شام میں عیسائی گرجہ گھر بھی تھے قریب چاریس برس کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پیغمبرانہ اور اصاف آیاں ہونا شروع ہو گئے جیسے بارہ سو سال پہلے یہودی انبیاء میں ظاہر ہوئے تھے سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو سچ خدا کی تبلیغ کی انہیں کی اور وزی کی جزا و سزا سے آگاہ کیا بات میں کسی یہ کشوبہ کی گنجیش نہیں ہے کہ ان کے خیالات بہت حد تک یہودی اور عیسائی تصورات سے متاثر تھے انہوں نے چند پیروکاروں کا خلقہ اپنے گرد استوار کیا کسپے میں موجود خود پرستی کے خلاف تبلیغ شروع کرتے عمر نے ان کے قبیلہ کی دیگر افراد کو ان کے خلاف کر دیا کیونکہ کعبہ میں ظاہرین کی آمد ہی اس کسپہ کی تمام طرح سودہ حالی کا بنیادی وسیلہ تھی وہ زیادہ نرڈر ہو کر تبلیغ کرنے اپنے تصورات کی زیادہ پختلے سے وضاحت کرنے لگا وہ خود کو خدا کا آخری منتخب نبی قرار دیتے انہیں دین کی تکمیل کے لئے زمین پر بھیجا گیا تھا حضرت عیسیٰ ان کے پیش رو تھے وہ پیغام خدا کے نزول کی تکمیل کے لئے منتخب کیا گئے تھے انہوں نے آیات سنائی ایک فرشتہ نے ان پر ناظر کی انہیں اپنا رفوق اللہ اکل واقعہ بھی سنایا کہ انہیں آسمانوں پر خدا کے پاس لے جایا گیا یہاں انہوں نے ان کے متعلق مقصد سے متعلق حد آیات دی جو ہی ان کی تعلیمات کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہوا قصبہ والوں کی ان سے مخاصمت اور بھی بڑی آخر ان کے قتل کے سازش تیار کی گئی وہ اپنے دوست اور پیروکار حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک قصبہ مدینہ میں چلے گئے یہاں ان کی نظریات کو قبول کر لیا مقہ اور مدینہ کے بیچ جب کلیش شروع ہوئی جنہیں بالاخر ایک اماعیدہ کی صورت میں حل کیا گیا مقہ میں ایک سچے خدا کی عبادت اختیار کی گئی حضرت محمد کو بغل کا حامل تسلم کیا گیا لیکن اسے نئے عقیدے کے پیروکار خنود ویسے ہی یہاں حج کے لئے آتے تھے جیسا بود پرستی کے دور میں وہ تیرہ تھا وہ حضرت محمد نے حج کی عام دورفت میں مظاہم ہوئے بغیر مقہ میں ایک خدا کے حکمرہ نکال کی چیسو انتیس میں وہ مقہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تب مزید چار برسوں میں چیسو بتیس میں اپنی وفات تھا انہوں نے بکی عربستان میں مصر مریاسوچ کو وسیع کیا انہیں آخری برسوں نے انہوں نے کئی اکشیادیاں کی انہوں نے مختلف ہدایات اور احکامات پر مملی ایک صحیحہ اپنے پیروں گاروں کا دلیا یہ قرآن مجید تھا یہ خدا نے ان پر نازل کیا سلام کے ایک مضبوط اصول مہدانیت پر اس کا مضبوط احتقاد تھا اور خدا کی بادشاہت اور محبت اس کا پرجو شاکیدہ اور الہیاتی پچیدہ مباہی سے اس کا مبرہ ہونا ہے اس کا دوسرا نمائے اصول قربانی دینے والے پروحتوں اور مندروں سے اس کے احتراز ایک مکمل طور پر کہاں برانہ مذہب تھا اس میں معروبی طرز کی قربانیوں کے احیاء کا کوئی امکان موجود نہیں تھا پران میں حج کی محدود اور رسمی حییت سے اسی بھی تنازہ کے پیدائش کا امکان ختم ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے وسال کے بعد اپنے متوقع پر سزش کرنے کے امکانات کے صدیباب کے لیے بھی ہر ممکن احتیاط منحوظ خاتی رکھیں اسلام کا تیسرا بنیادی اور مضبوط اصول کہ تمام معتقدین کا خدا کے حضور مکمل بھائی جارے اور اخوت کے ساتھ سر تسلیم خرم کرنا ہے جبکہ اس میں رن نصر اور مرد پر کی کوئی تخصیص نہیں ہے ایسے امور بھی ہیں جو رہو نے اسلام کو انسانی معاملات میں ایک بنیادی حیثیت دی اسلامی سلطنت کو صحیح مانوں میں عروج دینے کا سہرہ محمد کے رفیق اور محمد حضرت ابو بکر کے سر جاتا ہے حضرت محمد اگر مسلم خلافت کے ذہن اور تخیل ساز تھے حضرت ابو بکر اس کا زمید اور ارادہ تھے حضرت کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر آپ کی جانشین مقرر ہوئے چٹانوں کو حالات دینے والے اعتقاد کے ساتھ وہیں تین چار ہزار کی محدود فوج کے ساتھ پیسو ہٹائیس میں مدینہ سے دنیا بھر کے ارمارواؤں کو لکھے جانے والے محمد خدا کے مقاتیب کی روشنی میں تمام دنیا کو خدا کی اطاعت پر آبادہ ہے موسیقی 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 موسیقی